اسلام علیکم ویو بی ایس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیجت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے سی ایس چھ سرے ڈیٹا رمیگشن کے اسائیمنٹ نمبر ٹو آگیا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس کو سوف کرتے ہیں تو اس کے ٹوٹل نمان سے ہم ففٹین ہیں اور اس کی لاسٹ جیس ہے وہ تھارٹین جون دوہزار بی ایس ہے ٹھیک ہے یہ اسائیمنٹ جو ہے آپ نے ایم ایس پٹ کی فارمٹ میں سببٹ کروانا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس میں دے رہا ہے objective objective آپ کا کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا concept جو ہے وہ encoding scheme اور delay factors کا clear ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس میں اسائیمنٹ میں کوش نمبر بند ہی ہے آپ کا پاس دو کوشن ہیں ٹھیک ہے کوش نمبر بند ہی ہے آپ کو ڈیگرام دی بھی اس کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھا ہے after carefully analyze the following figure get the present encoding scheme based on IEE 802.3 Manchester approach you are required to identify that bit pattern associated with the given figure ٹھیک ہے ہم netpack اس کو search کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس سے اوپر جاہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جاہا ہے یہ 1 ہے اور یہ 0 ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ آپ کو اگر آپ یہاں آکے دیکھیں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے logic 0 logic 1 logic 0 جو ہے 1 سے 0 کے ساتھ ہم جائیں گے downwards transition at bit center ٹھیک ہے اور وہ ہو جائے گی logic 0 اور logic 1 جو ہے آپ کی وہ 0 سے 1 کے ساتھ سے جائیں گے ان کے اوپر تو وہ ہو جائے گی اپنے اوپر جائیں گے 0 20 سے جائیں گے تو ہم روزہ کا 1 اور عن سے 0 آئیں گے تو ہمارا ہو جائے کا 0 یہاں پہ اگر آپ آ کے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں آپ کیونی لائن ٹھیک ہے یہاں آپ کی منانہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے جا رہا ہے نیچے یہ ہے negative negative سے جا رہا ہے positive ٹھیک ہے negative سے زیادہ ہے positive تو ہو گیا 1 ٹھیک ہے یہاں ہاں اگر آ کے دیکھیں ٹھیک ہے نیگٹیف سے اپ Beast明白 چیزیا رہا ہون کی طرف آپ کے شγά رہا تو کیا ہو گیا ہے دیکھیں اس ویٹکو نہیں ہے کہ یا پھر آیا۔ اب یہاں سے وہ آ رہا ہے رہا ہی نیچے پوس钟 سے نیگٹیف کی طرف آ رہا ہے تو وہ ہو گیا تو آپ نہ آ کے دیکھیں اب وہ ون سے یہ شعورہ جا رہا ہے تو بڑھٹ سیٹھ chatter جن ہو گیا سیرو ہو گیا تو یہ تو ہو گیا ہو بڑھٹ ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں سے جن رح hab 就 کیا ہو گیا لوگ جن ہوگی log zero ہوگی یہاں پہ اسی طریقے سے سارے آگے اس طریقے سے یہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کا one zero one 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 zero one اب اس کو ہم نے کرنا کیسے اب اس کو یہاں پہ آپ کو box بھی آگا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ provide جو answer in the following table یعنی اس table یعنی جو answer آپ کو اس table میں یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تک کہ آپ کو کوشنمہ one کوشنمہ two میں کہہ رہا ہے suppose a computer in an army headquarter is transfer of file of 10 megawatt ٹھیک ہے to a computer place in a check post situation at distance of 2000 ٹھیک ہے وہ کمیٹر رکھا ہوا ہے آرمی headquarter ہے ٹھیک ہے وہ file sent کرتا ہے 10 megawatt کی computer place in a check post ٹھیک ہے وہ check post میں رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ فاصلہ ہے 12 kilometer کا ٹھیک ہے یعنی اس کمپیٹر سے فاصلہ 12 kilometer کا assume that sender and receiver computer connected at throw point to point link ٹھیک ہے اب دونوں connect جو point to point link connect ہو جائے میں throw 1 gigabyte and آپس میں جو propagation speed جو ہے وہ 2.4 metilabour 10 10.8 meter per second ہے ٹھیک ہے وہ are required to calculate the falling ہمیں معلوم کیا کرنا ہے propagation time اور transmission time ٹھیک ہے ٹھیک پا وہ گئے رہے ہیں you need to write all necessary formula and calculation step to find the final answer in microsecond اور ہم اس کا answer دے رہا ہے microsecond ٹھیک ہے آپ سے پہلے دیکھتے ہیں propagation time کس سے کیسے نکال لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کا formula ہوتا ہے آپ کا propagation time is equal to distance divided by propagation speed ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں ہمارے formula پر جو ہمارے پاس speed ٹھیک ہے تو ہم نے یہ لے دیا expansion speed کے ہمارے پاس 2.4 multi vaiper 10.8 meter per second ٹھیک ہے تو ہم نے یہ لے دیا ھیک ہے اب ہم میں کرنا کیا ہے ہم نے جو ہے kilometer 기 LA و میٹر پاس second ڈیا ہے ہمارے پاس 2 option two option یا تو کلومیٹر کو میٹر میں change کر دیں اپنے میٹر کو کلومیٹر میں ٹھیک ہے تو میں change کروں کلومیٹر کو میٹر میں دب کلومیٹر کو میٹر میں change کرتے ہیں توwny کیلومیٹر میں change کرتے ہیں مجھے اس کو مائیکرسکن میں صحیح ٹھیک ہے تو مجھے اس کو مائیکرسکن میں چنچ کرنا ذہا کہ کوش میں گیونٹا ہے تو مائیکرسکن کا جو ہوتا ہے ہمارا پاس ہوتا ہے مائیکرسکن کا سمبل ہوتا ہے وہ ہمارا پاس ہوتا ہے مائنس سکس تو مائنس سکس کا ملتا ہے کہ چھ مرتبیں محتوظ ہیں یا نی ایک دو تین چار پانچ چھ یعنی چھ مہصرف لے جاؤں گا تو میرے پاس value ھائے گی 8333.33 microsecond ٹھیک ہے تو اس لیے سے میرے microsecond میں آثر آگیا ٹھیک ہے اب کہہ رہا ہوں transmission time معلوم پڑھنا ہے اب transmission time کیا ہوتا ہے ہمارے پاس transmission time is equal to message size divided by bandwidth ٹھیک ہے اب message size ہمارے پاس میں آیا دیا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیا ہے message size 10 megabyte ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیا ہے 10 megabyte ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیا ہے 10 megabyte اب bandwidth کیا ہوتی ہے bandwidth جو ہوتی ہے وہاں یہاں آپ کو دیوئی ہے 1 gigabyte DV آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے لگ دیا میٹر پر second میں ٹھیک ہے اب اب جائے یہاں پہ 1 gigabyte جو ہمارے equal ہوتا ہے وہ ہزار megabyte کے اکیل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نیٹ پر کے سلسٹ کر سکتے ہیں تو آپ جائے کہ 10 megabyte 1 gigabyte is equal to 1000 megabyte میں لگ دیا ہے ٹھیک ہے اب میٹر پر second میں لگ دیا ہے second کا one ٹھیک ہے اب اب اس کو metric پر divide کریں گا تو آپ کا پاس آگا 0.01 second ٹھیک ہے اس کو میں وہ ہی microsecond میں change کرتا ہوں تو میکrosecond میں کیا ہوتا ہے مرتب ہمارے ہوتا ہے یعنی 0.1 کے اپنے رپس 3 مرتبہ اور 0 ہے 3 4 5 6 ہے تو اس کو وہاں لگ جائے کہ وہاں ویباس آنسر آ جائے گا 1 0 0 0 10 000 مرتبہ میکrosecond ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا assignment ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے mat time plus کو false کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو ہو جائے اگر آپ آپ نہیں کر سکتے آپ کو یہ فائل چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنا gmaili comment کریں ویڈیو کو share کیجئے اور سکر کر دیجئے تو میں آپ کو یہ فائل سینڈ کر دوں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسن آئے ویڈیو پسنے اس پر لائک کریں comment کریں شیئر کیجئے اللہ حافظ